جی اسلام علیکم دوستو ماجد درائی اوفیشل چینل کے حوالے سے خدمت میں حاضر ہوں اور دوستو جیسے کہ آپ کی مختلف لوکیشنز کی آپ کو سیر کرواتے ہیں اور مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست بھائی صداقہ صاحب موجود ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ننکانہ صاحب کے ایک بہت خوبصورت گاؤں جس کا نام ہے آدم پر صداقہ صاحب کیسے لگا آپ تو آتے جاتے رہتے ہیں یہاں بہت اچھا ہے کافی ہیں ریالی ہے سیزن ہے اور ویسے بھی ریالی دیکھ کے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ ایک طرف ہمارے امرود کا باغ ہے دونہ طرف بلکہ امرود کے باغ ہے اور ساتھ یہ سرسل کی فصل لکی ہوئی ہے آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی اور ہمارے کیمرے پر اس وقت موجود ہیں جی آدم پر سے تعلق ہے ان کا ادنان صاحب یہ ادنان صاحب یہ والا پودہ دکھائیں پورا کلوز کر کے دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جی یہ امرودوں سے بھرے میں پودے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت فصل یہاں امرود کی جو ہے لگی ہوئی ہے یہ ہے جی گاؤں آدم پر یہ پہلے بھی آپ لوگ اس سمتل کا جو ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور آج بھی ہم آپ کو دوبارہ یہاں کی سیار کروا رہے ہیں اور یہ خوبصورت جگہ اس وقت جہاں ہم گزر رہے ہیں دونوں سائیڈوں میں جو امرود کے خوبصورت سے بھاگ لگے ہوئے ہیں ساتھ سرسوں کے پسل لگی ہوئی ہے تو صداقہ صاحب اس ماحول کو آپ کیس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں اور لاہور میں آپ کو پتہ یہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یہ کافی دیر بعد یہاں پہ آئے ہیں اور اس کو یہ ہے کہ دیکھ کے ذرا آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور شہر میں رہتے ہیں ذرا کنجسٹڈ محول ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک اور پودا یہاں پہ آگے بہت اچھا لگتا ہے یہ صداقہ صاحب دیکھیں ماشاء اللہ کیسا بھرا ہوا ہے پورا پودا یہ سرسو کی فصل ہے جسے ہم ساگ کے نام سے جانتے ہیں یہ ساگ اسی فصل کا بنتا ہے یہ سرسو کے پودے بھی ہیں جب یہ پک جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ساگ ہے جو اس کو کہتے ہیں ساگ جو ہم گھر میں ہنڈیا پکاتے ہیں ساگ کی یہ ساگ ہے تو عدنان صاحب یہ والے پودے بھی دکھائیں کتنے خوبصورت ہیں دوز ان کے لکھائیے گا یہ ابھی ایک ہم نے توڑا ہے جی خوبصورت سے مروت یہ دیکھیں اب دیکھتے ہیں ان کا ذائقہ کیسے ہیں بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے تازہ ہے تازہ ہے فریش اور لذت میں بھی بہت اچھا ہے کبھی موقع ملے تو آپ لوگ بھی ضرور جاہ کریں اپنے ملک کے خوبصورت باغات دیکھا کریں خوبصورت زمین کو دیکھا کریں اور دیہاتی زندگی کیسی ہے اس کو بھی انجوائے کر دیکھیں آٹھ میں بڑا آپ کو مختلف ماحول میں لے گا بہت انجوائے کریں گے آپ جب آپ شہر سے آتے ہیں کسی دہات میں یا گاؤں میں آپ کو ایک مختلف زندگی ہوتی ہے کہ شہر میں آپ لوگ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں جب آپ کی اپنے گاؤں آتے ہیں یا کسی ہوتے ہیں جی ماشا اللہ دیکھیں جی یہ پودے بھی بھرے پڑھیں جی حال سے تو اس وقت جو امروت اپنے عروج پر ہے امروت کی جو فصل ہے وہ تقریباً ہر باغ میں جو تیار ہے جی دوستو تو اس وقت ہم موجود ہیں شباز صاحب کے ساتھ شباز صاحب جو وہ اس جو باغ کے ہیں مالک ہیں یا ٹھیکے دار ہیں جو بھی ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم شباز صاحب کیسے ہو صاحب ٹھیک ہو سب کہہ رہی ہے تو باغ توڑے کو لے اس فلے جی اچھا ٹھیکے دے لیا تو اسی جی ٹھیکے دے لیا تو کیسی فصل ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے جی ماشا اللہ جی شباز صاحب یہ ساڑا یوٹیوب چینل ہے چینل دے حوالے ناسی ہے توڑے میں گفتکو کر رہے ہیں توڑے باغ دی ویڈیو بنائی ہے توڑے کو توڑی اجازت تو بہر ہے تو انشاءاللہ تسی یوٹیوب کے اگر دیکھنا ہوئے تو ماجد آرائی افیشل دینا تو میں ساڑھا چینل ہے وہ تو تسریہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ہن توڑی اجازمہ سی مختلف رہتے ہیں بہت شکریہ سر تو یہ دوستو دکھائیے گا سر آپ کا کیا نام ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا کیا گھڑنے میں شاہد نزیر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ یہ آران کلوز میں سارا بتائیں دکھائیں دس کے لو دی پیٹی ہے دس کے لو دی پیٹی ہے یہ کتنا خوبصورت لگت رہے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ الگ نسل کا کوئی امرود ہے کافی بڑے بڑے دچھے اور بڑے بڑے موٹے موٹے امرود ہیں تو یہ جی آدم پر گاؤں ہے ننکانہ صاحب کا بار بار آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ آپ کو ساتھ ہی ہم دکھاتے ہیں جی لیمو کا باغ یہ ہے جی لیمو کا باغ یہ ساتھ ہرسوں کا باغ بھی لگا ہوا ہے ساتھ ہرسوں کے پودے بھی لگے ہیں اور یہ سارا لیمو کا باغ ہے جی یہ دیکھیں آپ لیمو کے پودے بھرے ہوئے ہیں اور یہ اس طرف بھی ادران صاحب جتنا بھی آپ دکھا سکتے ہیں ساتھ پودے دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ لیمو کا پودا بھرہ ہوا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ہمارے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے مزید آگے جی دوستو تو یہ باغ ہے جی لیمو کا دیکھ رہے ہیں جی یہ لیمو کا باغ ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ پودا پورا لیمو سے بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اللہ کی قدرت یہ پورے یہاں کے جتنے بھی پودے ہیں وہ لیمو سے بھرے ہوئے اور ہم چونکہ اپنے لیے یہاں آئے ہیں تو اپنے لیے سپیشل ہم یہاں دو پیٹیاں بنوارے ہیں ایک صداقہ صاحب اپنے لیے بنا رہے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ میرے لیے ہے تو یہ عدنان صاحب ہیں جی یہ عدنان صاحب جو یہ اسی آدم پور کے مقیم ہیں یہی کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمارے لیے یہ توڑ رہے ہیں جی اپنی پسند کے امرود ہماری پیٹیاں تیار کرنے کے لیے جی عدنان صاحب اس طرف آئیں لائٹ میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت امرود ہیں یہ کتنا خوبصورت پودا ہے یہ دیکھیں جی وہاں جو ہے دکھائیے گا ہاں جی یہ دیکھیں یہاں سے جی ہم اپنی مرضی کے توڑیں پسند کے توڑیں وہ اوپر بھی دیکھیں وہ ایک لگا وہ بڑا پیارا وہ تھا وہ بھی توڑیں وہ اوپر دیکھیں دیکھیں تو یہ ہم جو یہاں سے نا لے کے جا رہے ہیں ہم رود اپنی پسند کے تو یہ صداقہ صاحب اور عدنان صاحب پیٹی تیار کریں گے یہاں سے ہم توڑ کے لے جائیں گے نا تو پیٹی ہمیں وہ باغ والے جو ہیں وہ بنا کے دیں گے انہوں نے ہمیں آپشن دیئے کہ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے توڑ لیں جا کر تو یہاں پر ہم اپنی مرضی کے امرود جو ہے نا وہ توڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہیں بڑے ماشاءاللہ فریش اور بڑے زبردست ہیں جی ساتھ 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 ادھان صاحب ادھر آجائے نا لائٹ میں ہیں یہ جی کون ساتھ سیلیکٹ کیا آپ نے یہ سامنے یہ دیکھیں نیچے والے جو ہیں ان میں سے کچھ ہے یہ بہت پیارا ہے ادھان صاحب وہ دیکھیں کتنا زبردست لگا اتنا ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ یہ بھی اچھا ہے جی صداقہ صاحب آپ نے کتنے توڑ لی ہیں وہاں یہ جی صداقہ صاحب ہے جی کیسا لگ رہا صداقہ صاحب آپ کو بڑا زبردست جناب مزا آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے انجوائے کر رہے ہیں بھر جی ہم ایک دن کے لئے یہاں پر آئے ہیں اپنے عزیزوں سے ملنے کے لئے ننکانہ صاحب ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ رات رک جائیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے جانا ہے ہم نے تو بہت ان کو کہا ہے کہ آپ رک جائیں نہیں ہم وہ کیلے آئیں صداقہ صاحب اپنی فیملی کے بغیر ہی آئیں تو اس لئے ہم رات یہاں نہیں رک سکتے ہم واپس جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ کتنے خوبصورت لگے ہمیں دیکھیں چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم اس طرح کی ویڈیو اپنے بنا کے دکھاتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی دوستو یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مطر کی فصل ہے یہ مطر کے پودے ہیں جی دوستو یہ مطر ان کو لگے ہوئے بھی ہیں کچھ ابھی لگے بھی رہے ہیں یہ فصل جو ہے مطر کی فصل ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی مطر کے پودے جو مطر آپ لوگ کھا رہے ہیں مطر یہ ہے مطر کے پودے جی یہ ہے جی سرسو کی فصل یہ خوبصورت فصل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرسو کی فصل ہے جی اس میں یہ امرود کے پودے بھی لگائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سرسو کی فصل ہے یہ خوبصورت فصل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرسو کی فصل کہلاتی ہے اور ساتھ ہی امرود کا بھاگ شروع ہو گیا اور وہ سامنے جو ٹاور ہیں وہاں پر یہ گاؤں ہیں جس کا نام ہے آدم پر تو اس وقت ہم موجود ہیں آدم پر میں اور یہ جو آگے ہم جو پکاتے ہیں گھروں میں سبزی مونگرے کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے تو یہ ہے مونگرے کی فصل جی یہ دیکھیں اسے مونگرے کی فصل کہتے ہیں یہ تمام وہی فصل ہے جی مونگرے کی فصل اور آگے سامنے گاؤں کی جو ہیں وہ امارات کچھ مکانات نظر آنا شروع ہو گئے تو یہ چھوٹا سا بھاگ بھی ہے ساتھ یہاں سے ہم ٹرن لیں گے بیلٹ دا سیٹ پر یہ جی گاؤں کی حدود شروع ہو گئی ہیں ہمارے اسلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ گاتا بہت شکریہ بہت شکریہ